اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حقیقت تو یہ ہے کہ ہم لاک چہہ کر بھی حضرت مولانا عبدالسطار خان نیازی رحمہ اللہ علیہ کا مکمل تاروخ نہیں پیش کر سکتے ان کے قربانیوں کا ذکرہ ہم ان چند میٹ کی وڈیووں میں کبھی بیان نہیں کر سکتے مجاہد ملت علام عبدالسطار نیازی رحمہ اللہ علیہ کی سیرت کے لیے ہزاروں صفحات ترکا رہے ہم نے کوشش کی ہے کہ مختصر صحیح آپ تک ان کا خاقہ پیش کریں مزید خواہش مند حباب لازمی طور پر سیرت مولانا نیازی رحمہ اللہ علیہ کا متعلق کریں یا پھر ہم جو کتابیں اسکرین پر دکھا رہے ہیں آپ ان سے بھی استفادہ فرما سکتے ہیں رضاقیم اسلام حضرت علامہ مولانا عبدالسطار خان نیازی جناب ذو الفقار خان رحمہ اللہ علیہ کی گھر ذل حجات تیرہ سو تیتیس حجری بمطابق اکٹوبر ونیس سو پندرہ میں بمقام اٹک پنیالہ تحصیل عیسی خیل ذلہ میاں والی میں پیدا ہوئے آپ میاں والی کے مشہور نیازی خاندان کے چشم چراغ ہیں حضرت علامہ نیازی خان رحمہ اللہ علیہ کا شجرہ شہر سیاہ سوری کے افواج کی کمانڈر انچیف عیسی خان نیازی سے جاملتا ہے ان کے والدین بچپن ہی میں فوت ہو گئے اور مولانا عبدالسطار خان نیازی رحمہ اللہ علیہ کے تربیت و پروری ان کے نانا صوفی محمد خان اور طایعہ محمد ابراہیم خان اکی علامہ عبدالسطار خان نیازی رحمہ اللہ علیہ نے ایسے ماحول میں آنکھیں کھولی جہاں ہر وقت دین کا چرچہ رہتا تھا اور گھر کے تمام افراد فرض و واجبات کے ساتھ ساتھ تحجد کے نماز پڑا کرتے تھے اور اسی پاکیزہ ماحول کا نتیجہ ہے کہ تحجد گزاری علامہ عبدالسطار خان نیازی رحمہ اللہ علیہ کے عادتیں ثانیہ بن چکی تھی آپ کے نانا جان کو تاریخ اسلام سے بڑی دلچسپی تھی چنانچہ آپ کے نانا جان نے علامہ عبدالسطار خان رحمہ اللہ علیہ کی تربیت میں صحابہ اکرام کے مجاہدانہ کارناموں سے قربی واپستگی پیدا کر دی اسی تربیت کا اثر تھا کہ آپ سکول اور کالیج میں ہمیشہ مشتشرقین کی ایسے نگارشات پر سیخ پاک ہوتے جن سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی اقدس کے بارے میں اشارتاً یا کنایتاً بے عدبی کا پہلو نکلتا ہو علامہ عبدالسطار خان نیازی رحمہ اللہ علیہ نے 1933 اسوی میں عیسیٰ خیل میاں والی سے میٹر کا امتیان پاس کیا اور وظیفہ حاصل کیا اسی سال آپ لاہور تشریف لاکر شہر مشرق علامہ اقبال کے جاری کردہ اشاعتی اسلام کالیج میں داخل ہوئے اور ایک کالیج علامہ اقبال کا برینڈ چائلڈ تھا جس کا مقصد ایسے مبلغین اسلام کی تیاری تھا جو جدید تقاضوں سے آگاہ ہوں اور نئی نظر سے جدید علم کلام میں بات کر سکیں قرآن حدیث سیرت سوانے سیرت النبی فقہ اور تاریخ اسلام اور مختلف مذاہب کے تقابلی ان مطالعے پر مبنی یہ نساب خود علامہ ڈاکٹر اقبال علی رحمہ نے ترتیب دیا تھا سیاسیات عربی اور فارسی میں تین ماسٹرس ڈکریہ حاصل کرنے والے علامہ مولانا عبدالسطار خان نیازی اشاعت اسلام کالی سے علامہ ڈاکٹر اقبال کے دستخطوں کے حامل ماہر تبلیغ کی اس سنت پر زیادہ فقر کرتے تھے جو انیس سو پینتیس میں انہیں امتحان میں کامیابی حاصل کرنے پر حکم العمت شائر مشرق علامہ محمد اقبال نے اپنے ہاتھوں سے دید تھی اس کے بعد انیس سو چھتیس میں مولانا نیازی نے اسلامیہ کالیج لاہور میں داخلہ لیا اور خوش قسمتی سے وہاں ان کی ملاقات حمید نیزامی میاں محمد شفیق اور ابراہیم علی چشتی جیسے ذہین طلبہ سے ہوئی یہ تینوں طلبہ ملی سوچ کے حامل انسان تھے انہی طلبہ نے مسلم اسٹوڈن فیڈریشن کی بنیاد رکھی اور انیس سو اٹیس میں مولانا عبدالسطار خان نیازی رحم ملالی نے مسلم اسٹوڈن کے تسرے صدر منتخب ہوئے اور اسی سال مولانا نیازی نے یعنی عربی کا امتحان امتیازی نمبروں سے پاس کیا تعلیم سے فراغت کے بعد آٹھ سال تک آپ اسلامیہ کالیج لاہور میں تدریسی سرگرمیاں انجام دیتے رہے تدریسی خدمات انجام دیتے رہے اسی دوران آپ کو انیس سو تریالیس میں آپ کو انجوبن نومانیا ہندو کا ڈپٹی سیکرٹری بنا دیا گیا جبکہ اس سے پہلے اقبال ڈے سوسائٹی کی سیکرٹری بنائے جا چکے تھے اور ستمبر انیس سو تریالیس میں آپ کو اسلامیہ کالیج لاہور میں شعبہ اسلامیات کا صدر مقرر کر دیا گیا اور پھر انیس سو چھالیس میں جب کانگریز کی چیرہ دستیوں اور اور اسلامیانہ ہند کے حق خودداریت سے سریع انکار پر محمد علی جنہ نے ڈائریکٹ ایکشن کا فیصلہ لیا تو آپ کالیج کی مصروفیات چھوڑ کر تحریک پاکستان کے لئے ہماتن مصروف ہو گئے انیس سو پینٹیس میں جب تقریباً تمام کاروبار ہندووں کے ہاتھ میں تھا اور سیاسی طور پر ہندو متحدہ قومیت کا فتنہ برپاک کر رہے تھے مولا نیازی نے انیس سو چھتیس میں میاں والی میں مجلس اصلاحی قوم کی بناید رکھی اور ملت اسلامیہ کی خدمت کے لئے شب و روز ایک کر دیئے اور ہندووں کی شاجیس اور چالوں کو ناکام بنانے کی مقدور بھر کوشش کیے تجارت میں مسلمانوں کو داخل کیا اور انہیں جداغانہ ملی تشخص کا حساس دلایا نیز اسلامی شریعت کے نفاظ کے خاطر عوام کو منظم کیا اور غریبوں کے لئے بیت المال قائم کیے ونیس سو اٹیس میں ایام تعتلات کے دوران آپزلہ میاں والی میں اصلاحی کارناموں میں اور اصلاحی کاموں میں منہمک ہو گئے اور انجمن اصلاح قوم کی اصلاح المسلمین رکھا گیا ونیس سو انچائس میں محمد علی جنہ سے دہلیوی ملاقات کر کے خلافت پاکستان کی تجویز پیش کی جس پر محمد علی جنہ نے فرمایا تمہاری اسکیم بہت گرما گرم اور پر جوش ہے تو مولانا عبدالسطر خان نیازی نے بجرستہ جواب دیا کیونکہ یہ اسکیم ایک پر جوش دل سے نکلی ہے ایک موقع پر محمد علی جنہ نے مولانا نیازی کے طرف اشارہ کرتے ہو فرمایا نیازی جیسے نوجوان میرے ساتھ ہیں تو پاکستان کے قیام کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی ونیس سو چھینیز کے عام انتخابات میں محمد علی جنہ نے مولانا نیازی کو مسلم لیگ کا ٹیڑ دیا اور مولانا عبدالسطر نیازی بھاری اکثریہ سے جیتے اور ونیس سو تیرپن میں تحریک ختم میں ابوت چلی تو مولانا عبدالسطر نیازی رحمہ ملالے کو بریفتار کیا گیا اور فوجی حکومت نے بغاوت اور قتل کیس میں سزائے موج سنا دی مولانا نیازی کو موج کی سزا کی فیصلے پر دستخط کرنے کے لئے کہا گیا تو انہوں نے کرنل کو للکار کر کہا جب میں فاسی کے پندے کو چوم کر گلے میں ڈال لوں گا تو یہ میری دستخط ہی تو سور ہوں گے انیس سو سینٹالیس سے پہلے خطرناک ایجیٹیٹر تھے مولانا عبدالسطر خان نیازی نے جواب دیا اگر ہمیں ایجیٹیٹر کا جرم انگریزوں کے خلاف نہ کرتے تو آج تم اس کنسی پر نہ بیٹے ہوتے اس کے بعد مولانا عبدالسطر نیازی کو سزائے موت دی گئی اس کے بعد مولانا نیازی اہل رحمت رزوان کی سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کر دیا گیا اس کے بعد مزید تخفیف کے بعد سزا صرف تین سال رہ گئی جنرل ایوب خان کے مارشاللہ دور میں بھی مولانا عبدالسطر خان نیازی کا جہل میں آنا جانا لگا رہا جب فاطمہ جنہ ایوب خان کے خلاف صدارتی لکشن میں اتری تو مولانا نیازی ان کے حراول دستے میں شامل تھے میعوالی میں فاطمہ جنہ کے جلسے سے خطاب کرتے ہیں مولانا عبدالسطر نیازی نے کہا ہم اس شخص گورنر کالا باگ کو جوتے کے نوک پر نہیں رکھتے نواز شریف کے دور اقتدار میں بھی احلی فونی کے باوجود آپ نے واشگاف الفاظ میں کہہ دیا تھا اگر ملک سے سعودی نظامی معاشیت کا خاتمہ نہ کیا گیا تو میرا ڈنڈا تم پر لہرائے گا آپ نے اتحاد بین المسلمین بلیت کا درجہ رکھتی ہیں آپ دو مرتبہ خوب میں اسمبلی اور ایک مرتبہ سینٹ کے رکن بھی منتخب ہوئے عمر کا بڑا حصہ آپ نے جیل میں گزارا مولانا عبدالسطر رحمہ اللہ علیہ کا خاندار ان کا روحانی تعلق سلسلے نقشبندیہ مجددیہ میں پیر طریقت حضرت مولانا جان محمد رحمہ اللہ علیہ میبل شریف سے ہے اور حضرت پیر صاحب سمرو خاندان سے تعلق رکھتے تھے حضرت محمد رضا صاحب زکوڑی ان کے خلیفہ تھے علام عبدالسطر خان یعزی رحمہ اللہ علیہ کی بیعت مولانا جان محمد رحمہ اللہ علیہ کے پوتے فقیر خادری بخش نقشبندی رحمہ اللہ علیہ سے ہے علام عبدالسطر خان یعزی رحمہ اللہ علیہ نے پہلا حج بس کے ذریعے کیا اور بائی دسمبر کو اپرابانہ وی اور حج بیتول شریف اور روزہ پاک کی زیارت سے مشرف ہو کر 20 جنوری 1973 میں واپس ہی دوسری مرتبہ 20 دسمبر 1974 کو حضرت قائد اہل سنت علام شاہ احمد نورانی رحمہ علیہ رفاقت میں حج و زیارت کا شرف حاصل کیا اور پھر عالمی تبلیغی دورہ کر کے 14 اپریل 1975 کو واپس تشریف لائے علام عبدال سطرخان یعزی رحمہ اللہ علیہ پر بے شمار قاتلانہ حملے وے اور آپ نے تحریک نظام مصطفی اور تحریک ختم نبوت میں جو ختم نبوت کے دوران آٹھ دن اور سات راتیں پانسی کی کھوٹری میں گزار دیں اور مولانا نیازی رحمہ اللہ علیہ نے 86 سال کی عمر پائی نیس فسادی سے زائد عرصہ تک سیاست میں سرگرم رہے کوئی جائدات مکان پلات یا بینک بیلنس نہیں تھا دو میں 2001 ایک میں بروز بود نماز فجر ادا کرنے کے بعد حرکت قلب بند ہونے سے انتقال فرما گئے اللہ رب العزت ان کی مرقد پر رحمت اور برکت ان کا نزول فرمائے آپ کو یہ وڈیو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیں اللہ مبدال سطح خان یعزی رحمہ ملال کے خربان کو یاد کرتے ہوئے اپنے اپنے گھر میں ان کے نام سے فاتحہ خانی کریں اور ان کی سیرت پہ متعلیہ کریں ملٹے انگلی وڈیو میں السلام وڈیو